کہتا ہے میں نے تو کہہ دیا آپ نے تو مجھے کہا تھا میں نے تو سوچا ہی نہیں وہ ہے بھی اسی طرح کام ملیں گے تو تو بعد میں میں نے دیکھا کہ ابو وہ جا رہے ہیں دروازے سے باہر امی بھی دیر چلی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بیٹا بڑے ہو گئے اتنے بڑے ہو گئے تو اچھا یہ اب مجھے بتا کیسے رہے وہ آفس میں آتا تھا تو وہ غائب ہو گیا یہ تو میں کافی واقعہ سناتا رہتا ہوں ہاں میں فون کروں فون نہیں راپتہ نہیں ہو رہے یہ وہ کوئی تھوڑے دنوں کے بعد گزر گیا کافی ٹائم شاید دس پندرہ دن گزر گیا ہوں گے آخر اس نے فون اٹھایا میں نے کہا کدھر ہو فون نہیں اٹھا رہے کانا زائب ہو تو کہتا ہے ویس بھی ویس بھی بزی ہوں میں نے کہا یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اس کو تو رات کو بھی فون کروں ہاں ویس بھائی شادی نہیں ہو رہی کوئی لڑکی پسند آگئی ہے فلاں ہو گیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ پیٹ بھر کے کھا کر سوتے ہیں اچھا گھر آپ لوگوں نے دیا ہے اچھی فیس آپ لوگ یہاں دے رہے ہیں بکس ایفورڈ کرتے ہیں یونی فارم ساری چیزیں آنا جانا تو ایک چیز جو اس کیپیٹلیسٹک سوسائٹی نے کیپیٹلیزم نے شارٹ کر دی ہے بہت ساری چیزیں شارٹ کی ہیں وہ پھر وقتن فوقتن اللہ تعالیٰ تحفیق دے گا تو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے اس میں ایک چیز ہے سیکس اس کو شارٹ کر دو تاکہ وہ اس کو سیل کر سکے اور مارکٹنگ میں آپ لوگ جو مارکٹنگ کے لوگ ہیں وہ آگے ان کو جب وہ بیسٹ کلاس روم میں تو شاید نہ پڑھیں لیکن ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو ہے نا یہ سیکس سیلز کوئی چیز کو آپ سیکسولائز کر دیں مووی ہے اس کے اندر پرووکیٹنگ قسم کے کپڑے بنا دیں لڑکیوں کو بکے گی آپ کسی ایڈ میں کوئی وحیات قسم کے چیز لگا دیں بکے گی آپ کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کو سیکسولائز کر دیں وہ بکے گی کیوں اس لیے کہ ڈیفیشنسی ہے اور ڈیفیشنسی یہ آرٹیفیشل یہ کرییٹ کی گئی ہے جس کی شادی تیس سال میں ہونی ہے اٹھائیس سال میں ہونی ہے تو اسی لڑکی وہ لڑکی پانچ سال پہلے کی در تھی وہی لڑکی تھی پانچ سال پہلے بھی تو وہی تھی آپ بھی وہی تھے وہ بھی اسی سوسائٹی میں رہتی تھی آپ بھی اسی میں رہتی تھی تو پانچ سال بعد کا کیا مقصد ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی ضروریات دی ہوئی ہیں جس کے پاس نان نفقہ بنیادی موجود ہے وہ استطاعت رکھتا ہے جو ایک روٹی آپ کھا کر سوتے ہیں آدھی وہ بھی کھا لے گی آکے تو ہم سب کا کام بنتا ہے کہ اس کو اس کے اوپر شرم محسوس نہ کریں اس کو اچیف کریں اور اس کو بالکل کھل کے آپ بات کریں وہ یہ بات یہی باتیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ہمارے بھائی ہیں یہ شاید جانتے ہم وہ جانتے ہیں مسافر بھائی ہمارے کہ وہ ان کے ساتھ یہ والی ڈسکشن میں نہیں ہوتی رہتی تھی تو انہوں نے زیادہ سیریس لے لیا اس چیز کو کہ شرم نہیں کرنی آپ جانتے ہیں نا تو وہ انہوں نے جا کے اپنے اببو کو کہا کہ میری شادی کرا دیں امی بھی کہتا ہے بعد میں مجھے بتا رہا تھا کہ امی بھی بیٹھ ہی نہیں تھی تو اببو نے کہا کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوگی اتنے بڑے ہوگئے تو میں شادی کی فکر ہوگی کہتا ہے بتا رہا ہے بعد میں کہ میں تئیس سال کا ہوگیا اور کیا زنا کروں جا کے کہتا ہے میں نے تو کہہ دیا آپ نے تو مجھے کہا تھا میں نے تو سوچا ہی نہیں وہ ہے بھی اسی طرح کام ملیں گے تو تو بعد میں میں نے دیکھا کہ اببو وہ جا رہے ہیں دروازے سے باہر امی بھی در چلی تو اس کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بیٹا بڑے ہوگئے اتنے بڑے ہوگئے تو اچھا یہ اب مجھے بتا کیسے رہے وہ آفس میں آتا تھا تو وہ غائب ہو گیا یہ تو میں کافی باقیہ سلاتے رہے تو ہمیں فون کروں فون نہیں رابطہ نہیں ہو رہے یہ وہ کوئی تھوڑے دنوں کے بعد گزر گیا کافی ٹائم شاید دس پندرہ دن گزر گیا ہوں گے آخر اس نے فون اٹھایا میں نے کہا کدھر ہو فون نہیں اٹھا رہے کہاں غائب ہو تو کہتا ہے ویس بی ویس بی بیزی ہوں بیزی ہوں میں نے کہا یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اس کو تو رات کو بھی فون کرو ہاں ویس بی شادی نہیں ہو رہی کوئی لڑکی پسند آگئی ہے فلاں ہو گیا ہے دن کو فون کرو اس کو یہی کام لگا ہوتا تھا یہ آج بڑا وہ تو کہتا ہے میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ کوئی نہیں کال بیک کی چار پانچ گھنٹے گزر گے میں نے کہا آج اس سے رابطہ ہوا ہے یہ نہ ہو کے پھر یہ گائب ہو جائے یہ کوئی پندرہ بیس دن سے رابطہ نہیں ہو پھر میں نے کال کی اویس بی میں ڈرائیو کر رہا ہوں میں کرتا ہوں آپ کو کال بیک میں نے کہا آج تو ابو نے گاڑی بھی دی یہ ڈرائیو بھی کر رہا ہے خیر ہو چکر کو ڈیفرنٹ لگ رہا ہے اچھا وہ کوئی نہیں کال بیک کی تو میں نے صبر کر گیا اگلے دن پھر میں نے کال کی میں نے کہا کہتا ہے اویس بی اویس بی کمرہ لے کے میں خود نکاح کر کے کر سکتا ہوں بقیدہ ہو تو تو تم کو انزی فیملی کی طرح شادی تو نہیں کر لی کہتا ہے اویس بی کر لی کر لی یہ بعد میں بتاتا ہوں اچھا وہ آفیس سے گیا ہے اور شادی کر کے مجھے بتایا اتنا بھی اس کو فرصد نہیں ملی کہ ولی میں بھی بلا لیتا اور بعد میں مجھے آکے سٹوری سنا رہے ہیں تو دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو جوی مجھے بائیک لے کر دے دیں یونیورسٹی کی فیز دے دیں میں نے موبائل اچھا لینا ہے اس میں آپ شرم محسوس نہیں کرتے آپ اس میں کرتے ہیں حالانکہ الٹا ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا اور اس کی چیزوں میں سے کچھ بھی پسند نہیں سوائے عورتوں کے لڑکیوں کے اور خوشبو کے شرم کی بات کیا ہے کہ مجھے یہ مال چیزیں اچھے سی اچھے کپڑے پہننا موبائل مہنگا سا مہنگا لینا مہنگی گھڑی پہننا بائیک اچھا لینا گوڑی فلان یہ اس میں تھوڑی سی آر شرم ہونی چاہیے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی ہے یہ تو ملی جانی ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں کہ گھر آکے ملے گا ایفرٹ تو کرنی ہے کوشش تو کرنی ہے لیکن القاسب حبیب اللہ کہ جو ایفرٹ کوشش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے لیکن یہ وہ چیز ہے جس میں شرم نہیں ہونی چاہیے